عمل اور نیت صحیح البخاری کا پہلا باب اگرچہ آغاز وحی قیفہ کان عبد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اہمیت کی بنا پر اس میں سب سے پہلی حدیث نیت سے متعلق درج کی گئی ہے امام البخاری اپنا سلسلے سند بتاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ علقما بن وقع صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے ہر آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس آدمی کی حجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے تھی تو اس کی حجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی کوئی عمل خواہ بظاہر وہ دینی کیوں نہ ہو اس کا بدلہ آدمی کو اسی نیت کے اعتبار سے ملتا ہے جس کے تحت اس نے وہ عمل کیا تھا گویا عمل کا مدار آدمی کی اپنی حالت نفسی پر ہے نہ کہ خود عمل کی شکل ظاہری پر مثلاً بلکہ اس پر ہے کہ آدمی نے اپنا انفاق خالص اللہ کے لئے کیا تھا یا اس میں کوئی اور مقصد شامل تھا وغیرہ آدمی کی جیسی نیت ہو اسی کے لحاظ سے اس کی پسند بنتی ہے وہ شوری یا غیر شوری طور پر اسی کام کی طرف جھکتا ہے جس میں اس کی نیت پوری ہوتی ہو اس کے علاوہ جو کام ہیں ان کی طرف اسے رغبت نہیں ہوتی شہرت چاہنے والا آدمی انہی کاموں کی طرف دوڑتا ہے جن میں نمائشی پہلو موجود ہو ایک مادیت پسند آدمی انہی میدانوں میں سرگرم ہوتا ہے جن میں اسے مالی فائدہ پانے کی امید ہو ایک قیادت کا شائخ آدمی انہی چیزوں میں دھوم مچاتا ہے جن کے ذریعے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خائد بن جائے گا دنیا کے لئے کرنے والے کا عمل دنیا میں رہ جائے گا اور جو شخص آخرت کے لئے عمل کرے وہ اپنے عمل کا انجام مزید اضافے کے ساتھ آخرت میں پائے گا قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی صالح نیت کے ساتھ عمل کرے اسی کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور جس آدمی کی نیت صالح نہ ہو اس کا بظاہر نیک عمل بھی خدا کے یہاں خبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گا مثلا ایک آدمی دکھاوے کے لئے مال خرچ کرے تو اس پر اس کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے اسی طرح کوئی آدمی دکھاوے کے لئے عبادت کرے تو وہ بھی اس کو کسی ثواب کا مستحق نہیں بنائے گی حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی شہرت کے لئے جہاد کرے تو ایسا جہاد بھی خدا کی نظر میں بے قیمت ہو کر رہ جائے گا اس معاملے کے دو درجے ہیں ایک کو شعوری اور دوسرے کو غیر شعوری کہا جا سکتا ہے شعوری درجہ یہ ہے کہ آدمی پیشگی طور پر یہ سوچ کر کوئی کام کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دنیوی فائدے حاصل ہوں گے لوگوں میں اس کی عزت اور مقبولیت بڑھے گی اس معاملے کی غیر شعوری صورت یہ ہے کہ آدمی پیشگی طور پر اور بالکل سوچ سمجھ کر تو ایسا کام نہ کرے مگر اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ ایسا بن گیا ہو کہ اس کی صرف نمائشی کاموں میں دلچسپی ہو غیر نمائشی کام اس کو اہم نظر نہ آئیں اس بنا پر وہ اپنے آپ کو اس میں شریک بھی نہ کرے اس کو مادی فائدے والے کاموں سے رغبت ہو اور غیر مادی قسم کے کاموں سے بے رغبتی ایسا آدمی بھی وسیطر تخصیم کے اعتبار سے مسکورہ زمرے ہی میں شامل ہے کتاب مطالعہ حدیث صفحہ نمبر سولہ اور سترہ مولانا وحید الدین خان